اسلام علیکم اسے محمد اکبال خان ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا لیگل ایکچر ہے وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی ویزا کیٹیگری کسی بھی کوئی کنٹری کا کوئی پرسن ہے وہ پاکستان کا ویزا لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے آج ہم ویزا کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آنے کے لیے کون کون سی ویزا کیٹیگری ہے جن کو یوز کرتے ہیں وہاں پاکستان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں بیسکل اس میں 18 کٹیگریز ہیں اس میں کچھ ایپورڈنٹ کٹیگری وہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کٹیگری میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا ویزا پاکستان بیسی سے آپ پاکستان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں پہلا جو ویزا ہے وہ ہے ٹورسٹ ویزا ٹورسٹ یا ویزٹ ویزا یہ آپ اگر ٹورسٹ ہیں پاکستان کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹورسٹ اور ویزٹ ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں سوائے چند ملکوں میں جہاں پابندی ہے جس سے مارے تعلقات اچھے نہیں ہیں ادروائز آپ کا تعلق کسی بھی کنٹری کسی کنٹریز کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہونڈر ہے تو آپ پاکستان میں آپ ٹورسٹ ویزا ویزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ویزا ہے ویزا انگور ان بوکس ان بوکس میں ویزا خاص کر ان کو جو بیزنسمن ہے ان کو یہ ان بوکس کے تو وہ ویزا ٹورسٹ بھی ہے اور بیزنسمن بھی ہے وہ اس ان بوکس کے تو ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن بھی ایسے لوگ ویزا اپلے کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی یعنی ٹورسٹ اور بیزنسمن ویزا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسری جو کٹاگری بولڈر کٹاگری ہے وہ ہے فیملی ویزٹ ویزا اگر آپ کے لئے کوئی فیملی پاکستان میں رہتی ہے آپ کا کوئی سپاؤس پاکستان میں رہتا ہے تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ سپاؤس ویزا فیملی ویزا فیملی ویزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں افکورس اس کا آپ کو پروف دینا پڑے گا وہ آپ کو جانتا سپانسر کریں گے اور آپ کو اسے ملنے کا فیملی ویزٹ ویزا مل جائے گا اس کے علاوہ دیکسٹ کا ٹاگر ہی ہے بزنس ویزا اگر آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی ہے آپ پاکستان میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کی بزنس رولیشن ہے بزنس ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بزنس ویزا کی بھی کٹیگری موجود ہے آپ بزنس ویزا کی کٹیگری میں بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورک ویزا پاکستان لانے کے لئے ورک ویزا بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کو کوئی ورک ہے آپ کوئی کام ہے آپ جنرلیزم ہے آپ کا تعلق ہے آپ کا دومیسٹک قسم کا کوئی ورک آپ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ کہہ رہا ہے سٹڈی ویزا پاکستان میں سٹڈی کرنے کے لیے بھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو سٹڈی ویزا بھی آپ پاکستان کا سٹڈی ویزا بھی مل سکتا ہے جو وہ سٹوڈنٹ جو پاکستان کی یوریسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کو ویزا مل جائے گا یا پاکستان میں جو دینی مدارس ہے اسلامی تعلیم ہے دینی مدارس میں بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو سٹڈی ویزا آپ کو مل سکتا ہے آپ آ سکتے ہیں جو نیکسٹ کیٹاگری ہے وہ ہے ریلیجس ویزا دیکھیں ریلیجس ٹوریزم ویزا بھی ہے اگر مذہبی طور پر آپ آنا چاہتے ہیں خاص کا تبلغی تبلیغ کے حوالے سے پاکستان آنا چاہتے ہیں یا کوئی مشنریز ہیں وہ آنا چاہتے ہیں کوئی پیلگریمز ہیں وہ آنا چاہتے ہیں جیسے سکھ یاتری ہے ہندو ہے وہ اپنی بادات کے سلسلے میں اپنی کسی مقدس جنہ کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ریلیجس ویزا پاکستان کا مل جائے گا اس کے علاوہ اگر جو کیٹاگری ہے وہ افیشل ویزا دیوے افیشل جیسا آپ کے نام سے زیاری یہ سرکاری ویزا ہوتا ہے یہ افیشل ویزا ہمیشہ افیشل لوگوں کو ملتا ہے خاص کا ڈپلومیٹک کو ملتا ہے وہ ہے تو پھر آپ کو ویزا افیشل ویزا مل جائے گا پاکستان آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پر تعلق کسی انجیو سے ہے آئی انجیو ہے یا انجیو ہے نان گورنمنٹ کوئی آگرنزیشن ہے اس ویس پر بھی آپ ویزا لے سکتے ہیں اور پاکستان آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگلی جو کیٹاگری ہے وہ میڈیکل میڈیکل کیٹاگری کی سلسلے بھی آپ پاکستان آ سکتے ہیں یعنی کسی علاج کے لیے کسی علاج والجہ کے لیے کسی ٹریٹمنٹ کے لیے کسی بیمانی کے علاج کے لیے کسی ہسپتال میں آپ آ کے ایڈمیٹ ہونا چاہتے ہیں پاکستان آ کے اپنے علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس کیٹاگری میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کیٹاگری میں بھی آپ کو پاکستان کا ویزا مل جائے گا یہ تا ہمارا آج کا لیکچر کہ کٹیگری ویزا پاکسا ناصل کرنے کی کون سی کٹیگری ہے اس کے ساتھ اجازت کر پھر بھی لیں گے have a nice day اللہ حافظ